السلام علیکم جی تو ناظرین آج جس فلم کا ریویو ہم پیش کرنے جا رہے ہیں یہ اس سال کی یعنی انیس ستری سٹ کی آٹھویں فلم تھی اور اس فلم کا نام تھا موج میلا ایور نیو پکچرز کے بینر تلے ریلیز ہونے والی اس فلم کے پروڈیوسر آغا جی اے گل تھے جن کی ہدایت کاری اسلم ایرانی نے کی اس فلم کو حضین قادری نے تحریر کیا جبکہ اکس بندی اکبر ایرانی نے کی پنجابی زبان کی یہ فلم ایور نیو سٹوڈیو لاہور میں تیار کی گئی یہ فلم کن اداکاروں پر مشتمل تھی آئیے دیکھیں اس فلم کے نمائع اداکاروں میں نیلو حبیب مذر شاہ رانی سلمہ ممتاز ناصرہ نظر ایشا چون چون زلفی جی این بٹ رنگیلا منور ضریف پنہ چھم چھم افشان حامد رفیق ٹنگو اور محبوب کاشمیری شامل تھے اس فلم کے ذریعے ناظرین مذر شاہ کی ایک بڑک بڑی مشہور ہوئی جس کے الفاظ تھے تیری لاشنو مچھییں کھان گیاں اس فلم کی سٹوری کیا تھی آئیے دیکھتے ہیں یہ فلم کالو اداکار مذر شاہ کے کردار کے گفت گھومتی شروع ہوتی ہے جو اپنی ماں اما دانی اداکارہ سلمہ ممتاز اور بہن رجو اداکارہ نیلو کے ساتھ رہتا ہے اکھڑ مزاج بد مزاج اور لڑاکہ ہونے کے باوجود کالو اپنی ماں سے ڈرتا اور اس کی عزت کرتا دکھایا گیا ہے کالو کی بہن رجو اپنی ماں کی سہیلی کے بیٹے مانو اداکار حبیب کو دل دے بیٹھتی ہے مانو بھی اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے کالو اپنے ہی گاؤں کی لڑکی رانو اداکارہ رانی سے محبت کرتا ہے جو اس کی منگیتر بھی ہوتی ہے مگر کالو کی حرکتوں کی وجہ سے اس کی ماں اس کی منگنی توڑنے کا سوچنے لگتی ہے تاکہ کسی کی بیٹی کی زندگی برباد نہ ہو رجو اور مانو کی منگنی ہو جاتی ہے اما دانی کو کچھ حرصہ بات کالو میں تبدیلی نظر آنے لگتی ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ کالو ٹھیک ہو گیا ہے مگر کالو اسی رات اپنے ہی گھر سے زیور چنا کر جوا کھیلتا ہے جہاں ہارنے کے بعد لڑائی میں اس کے ہاتھوں قتل ہو جاتا ہے جس کے بعد کالو ڈاکو بن کر لوگوں کو لوٹنا شروع کر دیتا ہے دہاتوں میں وارداتیں بڑھنے کے بعد کالو نامور ہو جاتا ہے جس پر پولیس کالو کی ماں کو بلوا کر اس سے تفتیش کرتی ہے مگر گاؤں والوں کی گواہی دینے پر اسے چھوڑ دیا جاتا ہے کالو کی ماں اس کی منگیتر رانو کی شادی منو ورک کے گاؤں میں تیہ کر دیتی ہے مگر این وقت پر کالو پہنچ کر برات کو ڈراتا دھمکاتا ہے منو اس کے آڑے آ جاتا ہے مگر اسی وقت کالو کی ماں آ جاتی ہے جو کالو کی خوب بے ہستی کرتی اور اسے مارتی ہے کالو سادت مند بیٹے کی طرح اس کی ہر بات خموشی سے سنتا ہے رانو کی برات واپس چلی جاتی ہے اور اس کی شادی نہیں ہو پاتی کالو پولیس مقابلے سے بچ کر ایک یوگی بستی میں پہنچ جاتا ہے جہاں اس کے احسان تلے دبے یوگی کی بیٹی اداکارا پنہ اس کی مدد کر کے اسے پولیس سے بچاتی ہے کالو اسے انام دینی کی خاطر اپنے ڈیرے پر لاتا ہے مگر وہاں اس کی محبوبہ جانو اداکارا ناصرہ غلط فہمی کا شکار ہو کر پنہ کو زلیل کرتی ہے جس کے جواب میں کالو اسے تھپڑ مارتا ہے جانو غصے میں بھری مانو کے پاس جا کر اسے کالو کے ڈیرے کا پتہ بتا دیتی ہے مانو جانو کے ساتھ کالو کے ڈیرے پر جا پہنچتا ہے جہاں مانو اور کالو کی لڑائی ہوتی ہے لڑائی کے دوران کالو مانو پر غالب آ جاتا ہے اور اسے مارنے ہی والا ہوتا ہے کہ اس کے بازو پر اپنی بہن رجو کا گندہ ہوا نام دیکھ لیتا ہے نام دیکھنے کے بعد کالو مانو کو مارنے کی بجائے اسے قید کر دیتا ہے اور جانو کو مار دیتا ہے مگر جانو مرتے مرتے بھی کالو کو آزاد کروا دیتی ہے مانو تھانے جا کر پولیس کو کالو کے اڈے کے بارے میں بتاتا ہے اور کالو کو پکڑنے کا پلان بنایا جاتا ہے دوبارہ کالو کی منگیتر رانو کی شادی کا ڈراما رچائے جاتا ہے جس پر کالو غصے میں آ کر بارات پر حملہ کرتا ہے دلہے کی جگہ مانو اور ڈولی میں اپنی بہن رجو کو دیکھ کر وہ سارا معاملہ سمجھ جاتا ہے کالو کے تمام ساتھی پکڑے جاتے ہیں لیکن وہ بچ کر رانو کے گھر پہنچ جاتا ہے جہاں رانو اسے مارنے کی کوشش کرتی ہے مگر کالو اسے بھی مار دیتا ہے اسی دوران کالو کی ماں امہ دانی وہاں پہنچ جاتی ہے جس کے کہنے پر کالو دوبارہ سادت مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو قانون کے حوالے کر دیتا ہے اور ناظرین یہاں فلم کا ایک انتہائی خوبصورت سین دکھایا جاتا ہے جس میں ماں اپنے بیٹے کے ہاتھ اپنے دپٹے سے بان کر اسے قانون کے حوالے کرتی ہے اس کے پکڑے جانے کے غم میں کالو کی ماں یعنی امہ دانی اس دکھ کو برداشت نہ کرتے ہوئے مر جاتی ہے اور یوں کہانی کا انجام ہوتا ہے ناظرین ایک خوبصورت موضوع پر بنی ہوئی خوبصورت فلم انتہائی قابل تعریف ہے میری ذاتی رائے میں یہ فلم ایک سمجھدار اور انصاف پسند ماں اور ایک بگڑے ہوئے لیکن سادت مند بیٹے کے خوبصورت رشتے کے متعلق تھی اگر اس فلم میں حبیب اور نیلو کا رومینس نہ بھی ہوتا تو تب بھی یہ فلم اپنے اچھوتے موضوع کے باعث ایک شاکار تھی مگر ہیرو اور ہیروین کے بغیر تب بھی فلم نامکمل تھی اور آج بھی ہے حضین قادری نے جس طرح اس فلم کے سیکوینسز کو لکھا کہیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ یہ فلم کہیں سے بھی جھول کھا رہی ہے اصل میں یہ فلم صرف اور صرف مزر شاہ کی فلم تھی جو شروع سے آخر تک اس فلم میں چھائے رہے اور حقیقت ہے کہ حبیب اور ان سے سینئر دوسرے فنکار ان کے آگے دبے دبے نظر آئے دوسرے نمبر پر اگر اس فلم کا کریڈٹ کسی کو دیا جا سکتا ہے تو وہ سلمہ ممتاز ہیں جنہوں نے امہ دانی کے کردار میں کمال کر دیا اس فلم کا ہر وہ ڈائلاغ جو مزر شاہ اور سلمہ ممتاز پر یا ان دونوں پر الگ الگ فلم آیا گیا کمال تھا خاص طور پر وہ ڈائلاغ جس میں فلم کے آخر میں امہ دانی کالو کو اپنے دپٹے سے باندھ کر پولیس کے سامنے پیش کرتی ہے تو اسپیکٹر اداکار حامد کہتا ہے کہ اسے ہتھکڑی مت لگاؤ یہ دنیا کی سب سے مضبوط گریفت میں ہے کمال تھا نہیں نہیں خوشی مندہ ایسی طرح لے چلو ایسی طرح لے چلو انہیں نہ سنے سکتا مزر شاہ اور سلمہ ممتاز کے علاوہ نیلو، حبیب، ناصرہ، نظر، اے شاہ اور رانی اپنے اپنے کرداروں میں خوب جچے رانی ایک چھوٹے سے سپورٹنگ رول میں نظر آئی بلکل اسی طرح جس طرح یکے والی میں کبھی نیلو نظر آئی تھی اس فلم میں مزاہ کا تاثر بھرنے کے لیے اس کے برابر ہی ایک اور مزاہیہ سٹوری چلائی گئی جس میں نظر، اے شاہ اور چنچن نے مرکزی کردار ادا کیے جس سے ناظرین کو فلم کے دوران کہیں کہیں ہسنے کا موقع بھی ملتا رہا مگر ان دونوں کہانیوں کا باہمی ربط اتنا مضبوط تھا کہ کہیں بھی دو کہانیوں کے الگ ہونے کا تاثر نہیں ملا حبیب کی اداکاری اور ڈائلاؤگ ڈیلیوری میں کہیں کہیں صدیر کا عکس نظر آیا مگر حبیب نے خوبصورتی سے اپنے اندر کے حبیب اداکار کو باہر نکالا اور کمال کی ایکٹنگ کی ٹائمنگ اور فٹ ورک کے حساب سے بھی اس فلم میں کمال کا کام دیکھنے کو ملا خاص طور پر مزر شاہ اور سلمہ ممتاز نے بے مثال فٹ ورک اور ایکسپریشنز کا مظہرہ کیا پنہ، چھم چھم اور ناصرہ بھی کمال کی اداکاری کر گئیں چھم چھم جو بنیادی طور پر آئٹم گرل تھی لیکن اس فلم میں ان کا کوئی سولو گانا دیکھنے کو نہیں ملا جبکہ پنہ کو اس فلم میں سولو سانگ کے ساتھ ڈائلاغ ادا کرتے بھی دیکھا جا سکتا ہے خوبصورت اور نازک اندام پنہ کی ڈائلاغ ڈیلیوری میں نے پہلی بار سنی نہ جانے کسی ڈائریکٹر کو اس فلم تک یہ خیال کیوں نہ آیا کہ یہ لڑکی ہیروین بھی بن سکتی ہے مگر شاید اس طرف کسی کا خیال نہ گیا ہو لیکن پنہ کی آواز سننے کے بعد جو میں نے اندازہ کیا یہ مشکل نہیں کہ وہ واقعی ہیروین بننے کے قابل تھی اور بن بھی سکتی تھی باقی والا عالم ناظرین اس فلم میں سے اگر رومینس اور کومیڈی کو نکال دیا جائے تو یہ فلم ایک مقصد کی طرف پوری طرح جاتی ہوئی دکھائی دیتی ہے اور وہ یہ کہ ماں چاہے جتنی بھی سخت دل اور کٹھور کیوں نہ ہو اولاد کے معاملے میں ہمیشہ اس کا دل پسید جاتا ہے اور بیٹا اگر سادت مند اور فرما بردار ہو تو چاہے وہ جتنا مرضی اکھڑ بدمزاج اور بدماش ہو اگر وہ فرما بردار ہے تو وہ اپنی ماں کے آگے ہر وقت سر تسلیم خم کرتا دکھائی دے گا یہ فلم ایک ماں کی محبت اور بیٹے کی سادت مندی کی ایک شاندار مثال ہے اس فلم کا میوزک شاعری اور گانے کن لوگوں کے ذریعے ترتیب پائے آئیے آپ کو بتاتے ہیں اس فلم کے گانوں کی شاعری حضیم قادری نے کی جن کا میوزک بابا جی اے چشتی نے ترتیب دیا گلوکاروں میں مالا، نسیم بیگم، سلیم رضا اور احمد رشدی شامل تھے اس فلم کے گانوں کے بارے میں ہمیں کیا معلومات حاصل ہوئیں آئیے آپ کو بتاتے ہیں نو گانوں پر مشتمل اس فلم میں نسیم بیگم کے کلی میں بھی کچھ نہیں کلہ تو بھی کچھ نہ یہ گیت اداکارہ نیلو اور حبیب پر پکچرائز کیا گیا تیرے دلوی چچنہ میری تھان دسوے ہے ویکنہ یہ گیت بھی اداکارہ نیلو اور حبیب پر پکچرائز کیا گیا اچھی ماری تے دودھ پئی رڈکاں میں نو سارے ٹبردیاں چڑکاں یہ گیت بھی اداکارہ نیلو پر ہی فلم آیا گیا اچھی ماری تے دودھ پئی رڈکاں میں نو سارے ٹبردیاں چڑکاں مالا کھا پلہ مار کے بجھا دیاں دیوہ تے اکھنال گل کر جاں یہ گیت اداکارہ پنہ پر شوٹ کیا گیا پلہ مار کے بجھا دیاں دیوہ تے اکھنال گل کر جاں آہو تے اکھنال گل کر جاں وے چانتے چاننی دوما یا تے کلی میں میں نچاں ساری رات جے اڑیا تو مل پہن یہ گیت بھی اداکارہ نیلو پر ہی پکچرائز ہوا سلیم رضا کا ربا کی سوچ کے بنایا ہی دل ماندہ یہ گیت اداکارہ سلمہ ممتاز پر پلے ویک کیا گیا نسیم بیگم اور مالا کا دس مٹے آرے ماہی کی ہو جیا ہوئے نہیں یہ گیت اداکارہ رانی اور اداکارہ نیلو پر اکس بند ہوا احمد رشدی اور مالا کا تیرا نا سا بانتے لکھ لیا یہ گیت اداکارہ نیلو اور حبیب پر فلم آیا گیا سلیم رضا احمد رشدی اور مالا کا ہٹے رو ڈٹے رو ایدہ پچھا چھٹ دے مرلی یہ گیت اداکار اے شاہ نظر اور اداکارہ چنچن پر شوٹ کیا گیا ناظرین اس فلم میں انفرادی طور پر نسیم بیگم نے تین مالا نے دو اور سلیم رضا نے ایک سولو گیت گایا جبکہ نسیم بیگم اور مالا نے ایک احمد رشدی اور مالا نے ایک دو گانا گیا اس کے علاوہ سلیم رضا اور احمد رشدی اور مالا نے ایک ٹریوٹ گایا یہ فلم بھی 26 فروری 1963 بروز منگل اید الفطر کے دن بغاوت فانوس عشق پر زور نہیں اور کالا پانی کے ساتھ ریلیز کی گئی مگر ان سب کو پچھاڑ گئی اور سال کی پہلی سپر ہٹ فلم قرار پائی کراچی کے جوبلی، لاہور کے پلازا، ہیدر آباد کے نیو میجسٹک، پنڈی کے لیونس اور فیصل آباد کے سپر سینما میں اس فلم نے شاندار بزنس کیا اور اپنی خوبصورت سٹوری، شاندار پنچرائزیشن اور خوبصورت موسیقی کے ساتھ یہ پاکستان کی فلم انڈسٹری کی ایک خوبصورت یاد بن گئی تو ناظرین یہ تھا فلم موج ملہ کا ایک مکمل اور تفصیلی ریویو امید ہے آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے اس ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ ہماری یہ معلومات آپ کے ذریعے دوسروں تک بھی پہنچیں گلفان کو اجازت دیجئے اگلے ویڈیو میں ایک نئی فلم کے ریویو کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے اللہ آپ کو حامی و ناصر ہو اللہ حافظ